بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر ویورز ڈیر ویورز اگر آپ نے اوورال پاکستان سے پاکستان نیوی میں ایز سنور آپ نے جس بھی پوسٹ کا آپ نے جس بھی پوسٹ کا ٹس دینا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ بلکہ حد سے زیادہ ویری 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 ایمپورٹن ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں سارے کے سارے رپیٹڈ ایکسپیرنس جو پاس ٹیسٹوں میں کوئیشن آ چکے ہیں انٹلیجنس کے خاص طور پر اگڈمک پ ڈسکس ہوئے ہیں اور جو موجودہ ٹسٹ ہو رہے ہیں تقریباً اس میں ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ انہی ویڈیو سے کوئیشن آ رہے ہیں اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کی ڈسکریپی میں ان ویڈیوز کا لنک موجود ہے اگر آپ نے ایک کوئیشن بھی مس کیا ہے تو آپ کو ٹسٹ میں پشتانہ پڑ سکتا ہے اس لیے آپ ویڈیوز کو لازمی دیکھو اچھے طریقے سے دیکھو اس میں جو چیزیں سمجھنے والی ہیں سمجھو جو کوئ ڈسکری شدہ پاکسن نیوی کا جو بھی میٹرک بیس کا ٹسٹ ہے وہ ازیلی آسانی سے پاس ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں بھی سارے ایکسپیرینس ریپیٹڈ کوئیشن ہی ڈسکس ہوں گے تو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں question number one an equation which contains the square of the unknown quantity but no higher power is called تو اس کا رائٹ انسر بنتا ہے quadratic equation اس کوئیشن کو میں سمجھاؤں گا نہیں آپ لوگوں نے ایسے ہی یاد رکھنا ہے کہ دوبارے question کو پڑھتے ہیں کہ an equation which contains the square of the unknown quantity but no higher power is called quadratic equation تو next question ہے یہ question کافی دفعہ مطلب ایک ٹیسٹ میں آ چکا ہے اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا the boiling point of water is یعنی اس میں question میں یہ بتانا ہے کہ جو پانی کا boiling point ہے وہ کتنا ہے تو اس کا right answer بنتا ہے 100 grade celsius تو celsius میں مطلب اگر option ہوں تو آپ لوگ کا right answer ہوگا 100 grade celsius اگر fahrenheit میں option ہوں تو اس کا right answer ہوگا 212 grade fahrenheit تو آپ لوگوں نے دونوں یاد رکھنے ہوں گے تو next question ہے dash is used to make liquid liquid soap and shaving cream یعنی اس question میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو use ہوتی ہے بنانے کے لیے liquid soap and shaving cream تو اس کا right answer بنتا ہے koh تو جو koh فارمولا ہے یہ ہے potassium hydroxide کا potassium hydroxide کا یہ فارمولا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے تو یہ بنانے میں کام ہے مطلب ہے کہ بناتا ہے liquid soap and shaving cream کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو next question ہے dash is called the river horse تو اس کوچن میں ہمیں بتانا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو river horse کہلاتی ہے تو اس کا right answer بنتا ہے hiper part amuses یہ مطلب ہے کہ اس کو آپ لوگوں نے exact یاد رکھنا ہوگا یہ مطلب ہے افریقہ کے ایک جانور ہے جو مطلب ہے کہ کیا کہلاتا ہے river horse river horse کہلاتا ہے یہ ایک جانور ہے تو اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہوگا تو next question ہے a ضرب b آگے b ضرب a مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ کس کے equal ہے تو اس کا right answer بھی equal ہے یہ مطلب ہے دونوں آپس میں کیا ہے equal ہیں برابر ہے تو next question ہے یہ کافی important مطلب ہے کہ انگلش کا question ہے she reached lahore dash car مطلب ہے کہ وہ lahore پہنچتی ہے کس کے ذریعے car کے ذریعے تو اس میں جو proposition کا use ہوا ہے وہ ہے buy she reached lahore by car تو آگے مطلب ہے اگر اگر car کے آگے بس ہوتا پھر بھی buy لگنا تھا مطلب ہے کہ she reached lahore by car by bus by wagon by train chain تو اس میں مطلب ہے کہ buy کا use ہوتا ہے تو next question ہے ڈی بیوٹل ڈ آئیسو بیوٹل ڈا فارم آف بات آر چین تو اس کا right answer بنت ہے آئیسو میرک یعنی یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی بیوٹل ڈ آئیسو بیوٹل ہے یہ مطلب ہے کہ کس مطلب ہے کہ کس کٹیگری کی ہیں یا کس سے اس کا تلق ہے تو اس کا right answer بنت ہے آئیسو میرک آئیسو میرک اس کا right answer ہے اور آپ لوگ لوگ اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہتے ہیں کہ ایسو میرک ihrer کی چار مطلب کا اقسام ہے حس класс شتیجئے ایک دو تا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹی بیوٹل ہے کہ آئیسو بیوٹل بیوٹل اور ایک ہے اس بیوٹل آئیسو بیوٹل یہ چار اقت سام بھی پوچھی جا سکتے ہیں کیسے میرے کی کتنی اقسام ہے فور اقسام ہے کون کون سی ٹی بیوٹل آئیسو بیوٹل این بیوٹل اور کیا ایس بیوٹل تو ہم کیا کریں گے پانچ کو پانچ سے مطلب ہے کہ اس کو حل کریں تو اس کا جواب کتنا آگا پانچ پانچ کو پانچ ضرب دیا تو پچیس آ جائے گا تو پیچھے ہمارا ہے پانچ ضرب پچیس تو آگے مطلب ہے کہ تقسیم پھر پچیس ہو جائے گا تو پچیس کو پچیس تقسیم کیا تو ایک جواب آئے گا تو ایک کو پانچ ضرب کریں گے تو کتنا ہے گا ایک پانچ پانچ یعنی اس کوہشن کا پانچ جواب آتا ہے تو آپ خود حل کر کے بھی آپ کمنٹ میں لکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی پریکٹس ہو جائے تو لازمی کمنٹ میں لکھئے گا تو نیکسٹ کوہشن ہے آر ٹرانس فارمر ورکس آن دا پرنسی پلا یعنی مطلب ہے اس کوہشن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس کا تلق تو Raise ایک ہی چیز ہے تو حسن ہے کوئی بھی ہو تو آپ لوگوں نے ایک سپر ด کر دیں گے یعنی یا یہ ہوگا соз دیا موتا ٹھیک ہے یہ دوس ایک ہی چیز ہے تو آہی نیب تو پن خوارشن میں یہ بتانا ہے کہ جو تلق مختلف طریقے سے یہ قویشن پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگوں کو اگر کنسپٹ کلیر ہوگا تو کسی بھی طریقے سے یہ پوچھا جائے تو آپ لوگ ایزیلی حل کر سکو گے دیکھیں اس کا کنسپٹ سمجھتیاں نکھا ہوا ہے if the yesterday is Friday what is the day after its two days مطلب ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی دن اور دے سکتے ہیں Friday Saturday Sunday Monday Tuesday جو بھی دن دے دیں اور یہاں پہ آگے پانچ دن پوچھ لیں تین دن پوچھ لیں دو دن پوچھ لیں تو آپ لوگوں کو اس کا کنسپٹ کلیر ہو جائے اس کو اچھنے میں سیمپل یہ کہہ دے کے پریدہ یافتہ اندstate is Friday what is the day after its worry یعنی مطلب ہے کیا تھا کہ yesterday مطلب ہے گزشتہ دن جو دن گزر گیا ہے جو دن گزر گیا ہے جو دن گزر گیا ہے وہ کل کا دن تھا ہے تو کل کے دن کیا تھا فرایڈے تھا آج کیا ہے آج کیا ہے پر کال فرایڈے تھا گزشتہ دن یا سٹر ڈے کیا تھا فرای , تو آج کیاAST اجолот سیٹرڈے فراہ75 hips weapon مٹ کے بعد ایک ہاتھ کلا ایکی میں تو کل ہوگا سنڈے اور اگر سنڈے کے اگلے دن کیا ہوگا منڈے تو ہمارا رائٹ آنسر بنتا ہے منڈے تو اسی طرح ہی آپ کو حل کر پاؤ گیا آپ لوگ کو اس کا کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے سیمپل کو ایک چنے اگر جس کو ایک کی سمجھنا ہے لازمی کمنٹ میں لکھے گا آپ لوگ کو کمنٹ میں مطلب بکس میں ہی سمجھا دوں گا نہ سمجھا پایا تو پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کلیر کر دوں گا نیکسٹ کوئیچن ہے یہ کوئیچن بھی کافی زیادہ امپورٹن ہے اور یہ بھی مختلف طرح سے پوچھا جا رہا ہے تو اس کوئیچن کے بھی کنسپٹ کو آپ لوگوں نے اس طرح کی کوئیچن کے بھی کنسپٹ کو سمجھنا ہوگا اگر آپ نے انٹیلیجنس کی ویڈیو میری دیکھی ہیں تو انشاءال آپ لوگوں کا جو انٹیلیجنس کا وربل اور نان وربل دونوں پارٹ کلیر ہو جائیں گے رکھا ہوا ہے امین اس کوئیچن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس نے مطلب ہے کہ ستر پرسنٹ جو عام ہیں وہ کیا ہے وہ سیل کر دی ہیں بیچ دی ہیں تو باقی اس کے پاس کتنے رہے گئے ہیں باقی اس کے پاس he has 270 مینگو یعنی دو ست ستر مینگو اس کے پاس باقی بچ گئے ہیں تو ہمیں اس کوئیچن میں یہ بتانا ہے نیچے option دیے ہوں گے دیے ہوں گے کہ tell me how many مینگوز did he have یعنی اس کے پاس total کتنے مینگوز تھے اس کوئیچن میں ہمیں یہ بتانا ہے تو اس کوئیچن کو حل کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ دیکھیں ستر پرسنٹ تو اس نے سیل کر دیئے تو باقی کتنے ہیں 270 تو اس بات کا کنفرم بتا چال گیا کہ باقی کتنے بچے ہیں باقی 30% ہے یعنی باقی کتنے بچے ہیں 30% ستر پرسنٹ اس نے بیچ دیئے باقی کتنے بچے گئے 30% ہے تو 30% ستر پرسنٹ کو آپس میں مطلب جمع کریں گے تو ہمارا رائٹ آنسر آئے گا تو 30% اس کوئیچن کیسے حل کریں گے دیکھیں کہ دو ستر دو ستر پیچھے دو ستر کتنے ہیں تیس پرسنٹ ہے دو ستر یاد رکھنا ہے تو دو ستر کو تیس کے ساتھ کیا کریں گے تقسیم کر دیں گے سیمپل کرنا ہے 0 کو 0 سے کر جائے گا تین اکم تین تین ہے ستایس تو ہمارا جواب کتنا ہے مطلب ہے ہمارا جواب ضرب کریں گے تو کتنا آئے گا نو سفر سفر نو ساتھا 63 63 63 چھے سو تیس ہمارا جواب ہے تو چھے سو تیس میں کیا کریں گے دو ستر کو جمع کریں گے تو ہمارا رائٹ آنسر آ جائے گا کتنا رائٹ آنسر آئے گا آپ مجھے کمیٹ میں لازمی بتائیے گا اور اس کوئیچن کو بالکل نظر انداز نہیں کرنا اس کوئیچن کو سمجھے اس ریلیٹڈ بھی کوئیچن پوچھا جا سکتا ہے تو آپ لوگوں کو اس کا کنسپٹ کلیر ہونا چاہیے تو نیکسٹ کوئیچن ہے یہ کوئیچن بھی کافی دفعہ رپیٹ ہو چکا ہے پاکستان اور افغانستان بارڈر نوز یعنی جو پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ کیا کہہ لاتا تو اس کا رائٹ آنسر ہے ڈیورنڈ لائن یہ آپ لوگ کو پہلے بھی بتا ہوگا شاید ڈیورنڈ لائن کہہ لاتا ہے اور ڈیورنڈ لائن مطلبے کی ڈیورنڈ لائن لگائی گئی تھی تو یہ اٹھارہ سو تیرانوے میں لگائی گئی تھی یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اٹھارہ سو تیرانوے میں لگائی گئی تھی اس وقت مطلبے کے مطلبے اس وقت جو برش سگیر کے پر حکومت تھی انگریزوں کی اور دوسری طرف مطلبے افغانستان پر مطلبے کے حکومت تھی عبدالر حیمان مطلبے کے حکمران تھا تو عبد الرحمن اور مطلب کے جو مطلب کے برسگیر کے یعنی سب کونٹینٹ کے جو مطلب کے انگریز لیڈر تھے ان کے درمیان یہ موائدہ ہوا تھا اٹھارہ سو ترانوے میں یہ مطلب کے لائن لگائے گئی تھی تو اس کی لینگت بھی اگر پوچھی جائے تو لینگت اس کی مطلب کے بکس پر یا ویب سائٹ کی بات کریں تو گوگل پر کافی مختلف دی ہوئی ہے اس میں 2670 بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے 2440 بھی ہے 2430 بھی ہے 2440 بھی ہے تو یہ 4-5 فکریں یاد رکھیں ان میں سہی کوئی option میں ہوگے یہ یاد رکھیں کہ ان option میں سہی کوئی نہ کوئی آیا مطلب یہ جو بتا رہا ہوں ان میں سہی کوئی ہوگی تو آپ لوگ اس پر ٹک کر دیں گے تو نیچٹ کوئیچن ہے تو یہ مطلب کیمسٹری کا کوئیچن ہے اس کو دوبارہ پڑتے ہیں which forward reaction and reverse reaction takes place at equal rates but in opposite direction is called chemical equal birium تو اس کوئیچن کیوں آپ لوگوں نے رٹہ لگا لینا ہے کہ which reaction which forward reaction and reverse reaction take place at equal rates but in opposite direction is called chemical equal birium تو نیکسٹ کوئیچن ہے یہ ہے سریز کا کوئیچن تو سریز کا کوئیچن میں پہلے بھی ویڈیو میں کروا چکا ہوں کہ سریز کا کوئیچن اگر کوئی بھی آ جائے تو تین چار چیزیں آپ لوگوں نے کمائنڈ میں فور ہی آ جانے چاہیئے ایک تو اس میں جل جل سے دیکھیں یہ تاک دادہ یا اس میں مطلب سنگل سریز ہے یا ڈبل سریز ہے یا کیا اس میں جے جمعہ ہو رہی ہیں یا نہ پھر یہ تین چار چیزیں سریز میں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا تو دیکھیں اس میں پچانوے کے آگے سو پھر اٹھاسی پھر اٹھاسی پھر اٹھاسی یہ کس طرح سریز چاہلے جنے ہیں ہمیں دیکھیں سم سے پھر آپ فرق چیک کر لگ رہے ہیں تو اس میں دیکھیں پچانوے اور سو میں کتنا فرق ہے پانچ کا فرق ہے تو سو اور اٹھاسی میں کتنا فرق ہے بارہ کا فرق ہے اٹھاسی اور ترانوے میں کتنا فرق ہو فرق ہے پانچ کا ہی فرق ہے سیمپل آگے کتنا فرق ہے ترانوے اور اکاسی میں کتنا فرق ہے اکاسی اور ترانوے اکاسی اکانوے دس بانوے ترانوے یعنی بارہ کا فرق ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پانچ اس میں نفی ہو رہا ہے اور بارہ اس میں مطلب ہے کہ پانچ اس میں جمع ہو رہا ہے پانچ اس میں جمع رہا اور بارہ اس میں نفی ہو رہا ہے اس میں پانچ کو جمع کریں گے آگے بارہ کو نفی کریں گے پھر پانچ کو جمع کریں گے تو آگے کیا ہوگا آگے پھر بارہ کو نفی کر دیں گے تو آگے کیا کرنا ہے آگے آگے اکاسی میں پانچ کو جمع کرنا ہے تو اکاسی میں پانچ کو جمع کیا تو کتنا آجاتا ہے اکاسی میں پانچ کو جمع کیا تو چھاسی آجاتا ہے تو مطلب ہے کہ چھاسی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو اس کے کنسرپ کو سمجھنا ہے اس کو رٹا نہیں لگانا تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک خدا حافظ